بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیرو کی اور پیرو کی بات ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاسپورٹ میں اچھی خاصی جان ہے اور اس کو لینا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ جوب وہاں نہیں کرنا چاہتے اگر آپ وہاں پر ایمیگریشن نہیں آفر کرنا لے سکتے یا آپ اپلائے آپ کے ڈاکومنٹ کمزور ہیں فور ایمیگریشن فور ورک ویزا 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 آفر ہی نہیں ہو رہا ویزٹ ویزا آپ لینا نہیں چاہ رہے تو پھر آپ وہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں انتہائی کم پیسو کے ساتھ جو کہ آپ کو قابل قبول ہوں اور اس کے بعد آپ دنیا بھر میں جا سکیں اس پاسپورٹ کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرمنٹ ریزنسی جو ہے وہ انتہائی کم پیسو میں مل جائے پیرو کہہ کیا رہا ہے پیرو کہتا ہے کہ میں آپ کو صرف تیس ہزار ڈالر کے اندر میں آپ کو بزنس انڈ انویسٹڈ ویزا ریزنسی دے سکتا ہوں تو میں نے کہا کہ تیس ہزار ڈالر کا مطلب کیا ہے تو اگر آپ افغانستان سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو صرف بیس لاک افغانی جمع کرنے ہیں اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو صرف پچیس لاک انڈین جمع کرنے ہیں اور اگر آپ اکستان سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً تریسی لاک روپیہ جمع کرنا ہے اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یہ انویسٹرز کے لیے ہے یہ کاروبار کروانوں کے لیے ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جوب والے ہیں کیونکہ جوب والوں کے لیے یہ اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے کاروبار کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان مگر آپ نے کام کرنا ہے تو اتنی اماؤنٹ تو آپ کو لازمی چاہیے اور اگر آپ پیرو میں لے لیتے ہیں تو ایڈوانٹش کیا ہوگا میں تھوڑا سا جو کہ میں خلاف ہوں اس بات کے کہ میں یہ بات کروں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اٹریکشن آتی ہے اور ہماری ویڈیوز کے اندر اٹریکشن ڈالنا میرا مقصد نہیں ہوتا معلومات دینا میرا مقصد ہوتا ہے لیکن آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں پیرو میں چلا جاتا ہوں تو پیرو مجھے کیا آفر کرتا ہے اور مجھے کیوں لنا چاہیے یہ پیسے بھی ہم کیوں انویسٹ کریں یہ پیسے آپ نے ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ منتقل کرنے ہوتے ہیں پیرو کے اندر یاد رکھیے گا پروسس سمجھا رہا ہوں لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ اٹریکشن لے لیجیے جس کی میں خلاف ہوں اگر آپ کے پاس یہ پاسپورٹ آ جاتا ہے تو آپ تقریباً ڈرڑ سو ممالک میں جا سکتے ہیں جس میں کچھ ویزا آن رائیول ہیں کچھ ویزا فری ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ البانیا ویزا فری کنٹری ہے نوے دن تک بغیر ویزا کے آپ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ارجنٹینا بغیر ویزا کے رہ سکتے ہیں پورا کپورا ساؤت امریکہ جو ہے وہ بغیر ویزا کے ہے اس کے علاوہ اوستریا شنجنر ریا میں آتا ہے برازیل برنائی یہ سب ویزا آن آرائیول ہے اس کے علاوہ چلی کمبوڈیا ویزا آن آرائیول ہے اس کے علاوہ آپ آگے آئیے بہت سارے ہیں میں پڑھ نہیں رہا ہوں ڈینمارک ویزا آن آرائیول ہے چیک ریپبلک سائپریس ویزا آن آرائیول ہے اس کے علاوہ آپ آتے رہیے تو یہ جو فن لینڈ ہے فرانس ہے یہ سب ویزا آن آرائیول ہے نوے نوے دن کے ویزے ہیں جورجیا جرمنی ویزا آن آرائیول گریس ویزا آن آرائیول جو بھی نام لیں گے ہانگ کانگ ہنگری آئس لینڈ ویزا آن آرائیول اس کے علاوہ اٹلی بیزا آن آرائیول یہ نہیں کہ آپ کو میں اور کیا نام بتاؤں کیا رہے گا لیٹویا بیزا آن آرائیول کون سا نام ملوں لیٹوینیا بیزا آن آرائیول لیکسنبرگ بیزا آن آرائیول ملیشیا بیزا آن آرائیول اس کے علاوہ مولدوہ منگولیہ جو بھی آپ نام لیں گے سب کے سب آلموسٹ ویزا آن آرائیول جو بڑے نام ہیں وہ ویزا آن آرائیول کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جس میں نوروے بھی آگیا میرے سامنے اس کے علاوہ سارے تھے آلموسٹ پولینڈ بھی آگیا پرتگال بھی آگیا ویزا آرائیول رومانیہ بھی آگیا ریشن فیڈریشن ویزا آرائیول یہ نوے نوے دن کے ویزے ہیں جساں آپ کو دے رہے ہیں تو میں اس میں مزید نہیں جاؤں گا ای ٹی اے دیا ای ٹی اے کے ویزے ساؤٹھ کوریا کا اور ساؤٹھ افریقہ جو ہے ویزا ان ارائیول ہے سپین ویزا ان ارائیول ہے آپ کو تقریبا تقریبا سبی جو ہے نا ویزا ان ارائیول کر رہے ہیں تو یہ اٹریکشن ہے جو میں نے آپ کو دے دی لیکن اس سے انسپائر مت ہوئے گا کیونکہ پروسس کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی چیز جو انسان کو زندگی میں ملتی ہے ملتی ضرور ہے لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم اپنا لیتی ہے اور وہ ٹائم جو ہے اس میں آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو اس بیس کے اوپر آپ کو یہ پاسپورٹ ملتا ہے اور یہ ایک نئی بزنس پروپٹی خریدنے یا کسی بھی یعنی کہ فر ایزمپل ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر ایک گھر خرید لیں ٹھیک ہے نا اب پاکستان میں اگر آپ ایک گھر خریدتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آپ اگر ایک کچھی عبادی میں بھی گھر لیتے ہیں اسی گز کا سو گز کا بھی لیتے ہیں تین مرلا پانچ مرلا تو وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی کروڑ سے کم تو نہیں ہوتا میں پلارٹ کی بات کر رہا ہوں پھر جب آپ بناتے ہیں کہانی ودل جاتی ہے تو یہ تو بنا بھی گھر کی بات ہو رہی ہے تو اگر وہ کروڑ سے کم نہیں ہوتا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مجھے یہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اگر میں 83 لاکھا مکان لے سکتا پیرو میں تو میں پاکستان میں رہ لوں گا تو رہ لے پاکستان میں اگر شوق ہے تو رہا کرو ادھر دیکھاو مت کرو اس چینل پہنے کا پھر مطلب بھی کیا بنتا ہے آپ کا اس کی زحمت کرنے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے یہاں پر ضروری ڈاکومنٹ سن لیجئے گا پاسپورٹ ہونا چاہیے تیس ہزار کو آپ کو پروف کرنے پڑیں گے کہ آپ کے کاؤنٹ میں ہیں یعنی کہ 83 زار پاکستان میں آپ کے پاس ہیں یا 20 لاکھا ہوانی آپ کے پاس ہیں یا 25 لاکھا انڈیا آپ کے پاس ہیں کریمیل ریکارڈ کلیر ہونے چاہیے کمپنی ریجٹریشن آپ کو کرانی پڑے گی اگر آپ کمپنی کی طرف جا رہے ہیں تو اور میڈیکل سرٹیفیکٹ آپ کو کلیر ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کو بزنس ریجٹریشن کرانی پڑے گی آپ کو س یو این اے آر پی سے ٹھیک ہے آفیس کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ریو سی نمبر ملنا ضروری ہے جس کو آپ آئی ڈی کارٹ کہہ سکتے ہیں اور بینک آکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ کو پیرو کے اندر لوکل لیجنڈ آپ کو ہائر کرنا ہوگا ضروری ہوتا ہے ہمیشہ اس کام کے اندر اپنیکشن سمیٹ کرنی ہے ویزا اپروبل اور پروسسنگ ٹائم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم یوزیلی دو سے چار مہینے لیتے ہیں اس کے اندر ہم آپ کو پورا پروسس کرتے ہیں راکومنٹیشن چیک کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں کہ اگر آپ الیجبل ہیں آپ کی میڈیکل ریپورٹ کلیر ہے اگر آپ کی انویسمنٹ منتقل ہو سکتی ہے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور آپ کا پروسس وہاں پر گورمنٹ کی سپورٹ سے کروایا جائے گا جب آپ کا ویزا اپروب ہوگا اور آپ پیرو میں انٹر کریں گے تو آپ کو اپنا سی ای لینا ہوگا یہ ایک ریزننٹ پرمٹ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ پیرو میں لیگلی رہ سکتے ہیں اور وہ جے میں رہنا ضروری ہے اگر کوئی پولیس کوئی اتھارٹیا کو کہتی ہے چیک می یو آر آئی ڈی تو آپ نے یہ سی ای دکھانا ہوگا جس کو آپ پاکستان میں آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں نادرہ کارڈ یا نیشنل آئی ڈی کارڈ انویسمنٹ کو مینٹین کرنا آپ کو مینٹین کرنا ہے پرمنٹ ریزنسیشپ لینی ہے آپ کو تقریباً کہیں دو ستین سال میں آپ کو پاسپورٹ جالی کر دیا جائے گا کیا چاہیے دو سال میں پاسپورٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے تریاسی لاکہ روپے پاکستانی اب میں اور کیا بولوں اور کیا چاہیے آپ کو اس میں میں کیا کہہ سکتا یہ پورا پروسیس تھوڑا ٹائم کنزومنگ ہے لیکن کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے فائدے کیلئے ہے پیرو مطلب یہ ہوا کہ پیرو آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ انڈرسٹڈ ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ جاپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نومبر میں پندرہ ہزار کا ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے اور جو لوگ ہوتل مینجمنٹ کورس کرنا چاہتے ہیں ایر ٹیٹنگ انٹورزم کورس کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ وہی دیرڈیڈڈ لاکہ کورس جو ہیں ہمارے پاس نومبر میں اگر ریجسٹڈ ہوتے ہیں اور فیزکل کلاس کے لیے یا آن لائن کلاس کے لیے مکمل کورس آپ جہاں دنیا پر میں جہاں پر بھی ہیں تو صرف اور صرف پاکستانی تیس ہزار رپے میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن ارننگ کورس جو ہے وہ سات ہزار رپے میں کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ گھر بیٹے کماؤ سات ہزار رپے میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ورلڈ جوب ایبنٹ میں آنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہیں بھی میرے پاس اسلام آباد کراچی لاہور میں تو پہلا شور جو ہے پہلا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارا کراچی میں ہوگا اور پانچ ہزار پر کے ساتھ ریشن کریں گے آپ کو لیکن یہ ہمیں چاہی نہیں ہے یہ ہم آپ کو اڈجسٹ کر دیں گے بعد میں واپس کر دیں گے کسی بھی پروگرام کے ذریعے لیکن پانچ ہزار پر لے اس لیے رہے ہیں کیونکہ لوگ تفریح کے لیے زیادہ آتے ہیں نا دو بندے آ رہے ہیں بارہ بندوں کو اور بول دی آ جاؤ یار فری تو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو روکنے کے لیے بارہ بندوں کو روکنے کے لیے کہ ان کو کام نہیں ہے ان کو آنا ہی نہیں تھا ان کو گھسیت لیا جا رہا ہے تو جب ہم لگا دیں گے پانچ ہزار روپے تو وہ روک جائیں گے وہ کیونکہ انہیں آنا ہی نہیں وہ ہمارے کلائنٹ نہیں ہیں ان کو جانا بھی نہیں کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے بلا وجہ وہ آئیں گے اپنی سیٹ ریزرف کروائیں گے جگہ لیں گے بیٹھ جائیں گے دو بندوں نے آنا ہے تو بارہ کی ارینجمنٹ ہمیں کرنی پڑ جائے گی اس لیے ان کو روکنے کے لیے ہم نے پانچ ہزار روپے کہا ہے ورنہ ہمیں یہ چائی نہیں ہے یہ میں نے کہا کہ ہم اس کو ایڈجیسٹ کر دیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ